نیوکلئر پاور پلانٹ جہاں پر بجلی کا اتفادن کیا جاتا ہے اگر وہاں پر اکسپلوزن ہو جائے تو سوچو کیا ہوگا ایسی ہی گٹنا دوہزار گیارہ میں جپان میں ہوئی تھی جپان کے شہر فکوشیما میں ایک بہت بڑا پاور پلانٹ ہے جس کا نام ہے فکوشیما ڈائچی پاور پلانٹ وہاں پر بجلی کا اتفادن کیا جاتا تھا لیکن دوہزار گیارہ میں جپان کے نزدیک سمدر میں ارتھکوک آنے کے کارن سمدر کا پانی چالیس فٹ اوپر اٹھ گیا اور جپان کے فکوشیما شہر میں سنامی آ گئی اس دوران جپان کے وگیانیکوں نے اس پاور پلانٹ میں نیوکلئر مٹیریل کی سپلائی کو روک دیا لیکن نیوکلئر ریاکٹر کو ڈھنڈا کرنے کے لیے کولنٹ کو بیجا جانا ابھی باقی تھا جب وہاں کے کاریا کرتاؤں نے جرنیٹر سے کولنٹ کی ویوستہ کو آن کر دیا تو کولنٹ کے نیوکلئر ریاکٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی سمدر کا پانی جرنیٹر میں چلے گیا اور جرنیٹر بند ہو گیا جس کے بعد نیوکلئر ریاکٹر کا لیکویٹ تھنڈا نہیں ہو پایا اور ایک بہت بڑا وسپورڈ ہو گیا اس گھٹنا کے بعد ریڈیو ایکٹیو ریڈییشنز کے کارن تقریباً سولہ ہزار لوگ مارے گئے اس کے بعد سمدر کا پانی نیوکلئر مٹیریل سے مل کر دوشیت ہو گیا جس کے بعد جپان نے دوشیت ہوئے پانی کو روکنے کے لیے بانڈری بنا دی تا جو وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے دوشیت ہوا پانی سمدر میں رہنے والے جیووں کو نقصان نہ پہنچائے اور 2011 سے لے کر آج تک جپان نے نیوکلئر مٹیریل سے دوشیت ہوا پانی سمدر میں ریلیز نہیں کیا لیکن آج 2022 میں جپان اس نیوکلئر مٹیریل سے دوشیت ہوئے پانی کو سمدر میں چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی منٹیننس کے لیے ہر سال بلینز آف ڈالر کا خرچہ جاتا ہے لیکن جپان کے آس پاس کے دیش آسٹریلیا اور چائنہ جپان کو وہ پانی سمدر میں چھوڑنے نہیں دے رہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے دوشیت ہوا پانی ان کے دیش کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ایسی ریڈییشن چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اثر لمبے سمیں تک رہتا ہے جپان کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کی سرکار ریڈیو ایکٹیو ریڈییشن سے دوشیت ہو چکے پانی کو ریلیز کریں کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے اگر اس پانی کو سرکار کے دوارہ ریلیز کر دیا گیا تو وہ دوشیت پانی سمدر میں مشلیوں کے اندر چلے جائے گا لیکن سمدر کے اندر پل رہی مشلیاں جپان کے لوگوں کا اہار ہے اور جپان کے لوگ ان مشلیوں کو کھاتے ہیں جس کے بعد دیرے دیرے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل مشلیوں کے جریعے فوڈ چین میں آ جائے گا جس کے کارن لوگ مرنے لگیں گے فوکوشیما میں ہوئے حادثے کو تقریباً گیارہ سال کا سمیں ہو گیا ہے لیکن وہاں پر لوگ رہنے کے لیے واپس نہیں آئے اور جپان کی سرکار کے دوارہ وہاں پر ساپوں کو بیج کر دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں آج بھی فوکوشیما میں نیوکلئر مٹیریل موجود ہے یا نہیں ساپوں میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا کر انہیں اس حادثے والی جگہ پر چھوڑا جا رہا ہے اگر وہاں پر نیوکلئر مٹیریل موجود ہوگا تو ان ڈیوائسز سے وگیانکوں کو پتا چل جائے گا کہ اس جگہ پر ابھی بھی ریڈیو ایکٹیو نیوکلئر مٹیریل موجود ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا جو آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں